اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہا سب خیریہ سنگے آج کا ولاق کرتے ہیں جی شروع کافی دن ہو گئے ہیں میں نے ولاق کوئی نہیں بنایا سوچا آج ولاق بناتا ہوں ابھی میں نے اپنے ایک دوست کو کال کیا اور پھر چلتے ہیں ادھر کچھے کے علاقے میں فصلوں کی طرف وہاں پہ بھی ایک دوست ہے اس کو ملنا تھا اور یہاں پہ اب گرمی بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے رمضان شریف بھی آنے والا ہے میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو جس نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پہلے جلدی سے میرا چینل سبکرائب کریں پہلے ایکن ضرور دبائے کریں تاکہ آنے والی نیٹیسٹ ویڈیو آپ تک نوٹیفکیشن جالتے محصول ہو جائے یہ میرے پیچھے آپ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے یہاں پہ دوست کا ویٹ کر رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ میں بائک لے کے آ رہا ہوں لیکن ابھی تک نہیں پہنچا میرا دوست آگیا ہے ہم چلتے ہیں اجی دنی کھلنے شہر گرمی تھی نہیں نیٹیف ہے لیکن ان کھلنے شہر بیکن جائے پہلے 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 heard ہم چکے دنیے ٹھالے 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 ہم جا رہے تھے جی پروگرام ہو گیا جی چینج پروگرام چینج ہو گیا تھا اب ہم پھر دریاو کی سائٹ پہ نکلے ہیں میں بھائی اور ایک میرے دوست ہے چھوٹے بھائی کی کال آگئی تھی کہ دریاوی سائٹ پہ جبتے ہیں یہاں پہ بہت ہی پیارا بھی ہوتا ہے اور اتنا سکون ہوتا ہے اتنا سکون ہوتا ہے کہ آپ خود اس ویڈیو سے محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا سکون ہوتا ہے یہاں پہ آنے کا مقصد ہی ہوتا ہے ایک تو چلو چہل قدمی ہو جاتی ہے دوسرا چلو بندہ گپ شپ کر لیتا ہے دوستوں کے ساتھ ٹائم سے پینڈ کر لیتا ہے اور اس پر لطف نظارے کا منظر بھی دیکھ لیتا ہے جب کشتی پہ گئے تھے وہ ہی پہاڑی وہ چھوٹے والی یہ میری انگل کی سامنے یہاں پہ پہلے ہم گئے تھے جب ادھر چکن وغیرہ بھی بنایا تھا چائے بنائی تھی ہماری کشتی وہ آ رہی ہے کدھر گئی ابھی دور ہے نظر نہیں آ رہی یہ اس سیڑ بسارے پہاڑ ہیں یہ دیکھ یہ واحد دریسند ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان بہرا ہے اس لیے کہتا ہے کہ کالا باگ ڈیم بنانا چاہیے پہلے بھی یہاں پہ نا یہ جو سیمٹ کے بنے ہوئے ہیں یہ پلر ٹائپ ہیں یہ یہاں سے لے کے اس پار یہ لوہے کی تارے باندھے ہوئیں تھیں اور ایک چھکڑے نماز سے ڈبے تھے ان پہ یہ مطلب کوئی عام دور آفز کرتے تھے جب دریاہ اپنے اروج پہ ہوتا تھا کشتیاں بھی نہیں تھیں یہ کشتیاں تھیں جو کشتیاں ترہ وزن نہیں اٹھا سکتی تھیں کہ اس لیے سامان کو ہیتر سے ادھر لانے کے لیے وہ تاروں والے چھکڑے باکس استعمال کرتے تھے میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں وہ رکشتیوں وہ سامنے یہ جب بارش ہوتی ہے نا بارش اوپر والے علاقوں میں تو یہ پانی ایسے گدلس ہو جاتا ہے تب ہم پھر یہ پانی یوز نہیں کرتے اب یہ پانی ایسے نتھر جاتا ہے نا نیچے یہ مٹی آئی ہوئی ہے جیسے اسے کیچڑ ہم بولتے ہیں تو یہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر تو پینے کے قابل نہیں ہوتا لیکن جب بارشیں ہوتی پانی ساپ ہو جاتا ہے وایٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہی پانی یوز کرتے ہیں بیسے ہمارے علاقے میں ایک واٹر سپلائی بھی ہے اس کا بھی پانی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بھی ہم کرتے ہیں مجبوری میں ہم کافی آگے تک پیدل آگے ہیں یہ بھی ہوئی ہے میرے ویورز مجھے کامیٹ کر کے نیچے بتائیں کہ کس نے یہ ویورز دیکھا ہوتا ہے مسکال کت ہے مسکال بات نہیں ہے نینا میسج لگے گیا نوی پتہ نہیں میرے پیکجی ہاکنات ہے ہی جائی سکون علی نشناف یہ تھا ہی بندہ سارا علاقہ ایک دسارہ بہاڑی یہ ہوکا ہے بڑا زبرداز ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں اتنا سفر کرنا ہے دس پندرہ منھ لگ جائیں گے وہاں پہ جاتے ہوئے میں نے کہا بزانوں کا ٹائم ہے گھر پہ ٹائم سے جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اپنا اور اپنے ارد ارد لوگوں کا خیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تاکہ لیے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی